آپ لالو یادف کے بارے میں بڑے آسانی سے کہہ دیتے ہیں ایک دن ایسا آئے گا جب یہ تازیے میں رنگ برنگی ٹوپی لگا کر ناچتے ہوئے نظر آئیں گے دیکھئے یہ لوگ ڈھونگی ہیں جب ہمیں گالی دیں گے ہیں اور وہاں جب مجار پہ جائیں گے ہیں پورا لگے گا کہ کوئی امام آ گیا ہو کہیں سے ایران سے کوئی سیکھ ہو کھا گیا ہو ایسے بستر دھارن کر لیں گے ہمیں اپنے دھرب پر فکر ہے دوسرے کے دھرب کا بھی ہم سممان کرتے ہیں نوٹنگ کی نہیں کرنا چاہے لالو جی بوٹ کے خاطر نوٹنگ کی کرتے ہیں اسی لیے میں یہ سب کرتا ہوں لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ اس سے سماج میں درار پیدا ہوتے ہیں آپ کہتے ہیں یہ تہران کی طرح ماتھے پر ٹوکری لے کے جاتے ہیں یہ میں سچ کہتا ہوں سب آدمی کو اپنے دھرم کا سممان کرنا دوسرے دھرم کا بھی سممان کرنا لیکن یہ کونسا دھرم ہے کہ ہم دکھابا کریں بوٹ کے لیے اور جب بات ہو تو ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں جب نصر اللہ کے لیے نارے لگے سہر میں تو میں اس کو جیسٹیفائی کروں یہ کونسی نیتی ہے یہ لوگ وہی ہیں لیکن اسی لیے لوگ کہتے ہیں کہ کون کیا پہنے کون کیا کھائے یہ سرکار تھوڑی تائے کرے گی سرکار کی بات میں نہیں کہہ رہا ہوں گری راج کیونس سرکار کا منتری نہیں ہے رجل جی ہم ایک انسان بھی ہیں ہم ایک سناتنی بھی ہیں مجھے تو فکڑ ہے مجھے کوئی کہتا ہوں مجھے فکڑ ہے میں پیدا لیا ہندو میں بڑا ہوا ہندو میں پارٹی میں جوائن کیا بعد میں کارج کرتا بنا ایم ایل ایم پی بات میں بنا منتری سلطری بات میں بنا میں تو کہتا ہوں میں سب کو چھوڑ سکتا میرے شریر میں ایک ایک خون کا کترہ رہے گا میں ہندوت کو نہیں چھوڑ سکتا چاہے جو بھی تنگ ہم ہندو میں جنگ لیا ہیں ہم ہندو کی بات کرتے ہیں کیوں نہ کرو اگر ہمارا دھرب خطرے میں رہے تو کیوں نہ کرو لوگ مجھے ڈڑھائیں تو میں اس کا بیروت کیوں نہ کرو تو کہاں خطرے میں ہے آج کہرانہ آپ نے دیکھا کی نہیں لوگ اپنے اپنے گھروں میں لکھ دیا کی بکری کا مکان ہے میں تو کہہ رہا ہوں کہ جن کو دیکھنا ہو اگر ہماری بات غلط لگے جہاں ساٹھ پرتیشت سے اوپر ان کی آبادی ہوئی ہے وہاں ایک ڈرابنا سا ماحول بن گیا ہے لیکن جہاں نبی پرتیشت پنچانوے پرتیشت انٹھانوے پرتیشت ہندو کی آبادی ہے وہاں کوئی ڈر نہیں آخر کیوں دیکھیں یہ ساری باتیں آپ جب کہتے ہیں اسی سے لوگوں کے اندر اس طرح کی درار پیدا ہوتے ہیں آپ پورے کانگریس کو کہہ دیتے ہیں راہول گاندھی کو کہہ دیتے ہیں یہ ٹکڑے ٹکڑے گینگ کے لیڈر ہیں کہوں کیوں نہیں جنیو اسی دلی میں ہے جینیو میں جب نارا لگے اب جل میں سربندہ ہوں تیرے قاتل جندہ ہیں اب جل کون تھا جو ماسٹر مائنڈ تھا لوگ سبح میں اٹیک کرانے والا اور وہاں جا کے راہول گاندھی بھاسن دیتے ہو ان کے سمرتن میں یہ ٹکڑے ٹکڑے گینگ کے ہیں کہ نہیں مہین سے پوچھنا چاہتا دیکھیں میں آپ کو ایک ایک اگزامپل دیتا ہوں زاکر نائک آج کل ملیشیا سے بھاگ کر پاکستان میں چلے گئے ہیں پاکستان نے تقریریں دے رہے ہیں تو وہاں ایک تقریر دیتے ہو انہوں نے کہا کہ جب میں ہندوستان میں تھا تو زیادہ اچھا تھا پاکستان میں اگر میرا سامان زیادہ ہو جائے پلین میں ایکسٹر چارج کرتے ہیں بھارت میں چارج نہیں کرتے تھے یہ جبانہ تھا راہول گاندھی کا من مہن سکھ پرہمینیشٹر تھے جو وہ کہتے تھے کہ بھارت کے سنسادھن پر پہلا آدھیکار مسلمانوں کا ہے اس لیے جاکر نائک وہ کہہ رہے تھے اس سمیں نریندر موڈی کے سمیں نہیں تو یہ اب بدلہ ہوا ہندوستان ہے موڈی کا بلکل بدلہ ہوا ہے سب کا ساتھ سب کا بھی کاس کہنے کے لیے یا واقعی میں کرنے کے لیے یہ واقعی کرنے کے لیے ہے آپ دیکھیں آپ خود کہیں گیس سیلنڈر دیا کیا ہندو اور مسلمان دیکھا کوئی بتا دے گھر دیا میں رولر ڈیبلپنٹ منسٹر تھا پنچائتی رہ گھر دیا تو اس میں کوئی ہندو مسلمان تھا پانی پہنچا ہندو مسلمان تھا پانچ لاک کی علاج کے لیے آئیشمان کارڈ ملا ہندو مسلمان ہے سب کا ساتھ سب کا بھی کاس ہے کہ نہیں وہ الگ بات ہے لیکن وہ لوگ کہتے ہیں کہ بلڈوزر چلا تو ہندو مسلمان ہے نہیں یہ ان کے سونچ ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر انکاؤنٹر ہوا تو ہندو مسلمان ہے نہیں کیونکہ اگر ہتھیارے ہیں بدمانس ہیں تو مارے بھی تو وہ ہی جائیں گے جو کرے گا گلت ہتھیا کرے گا کوئی مڈرر ہے تو مڈرر ہی مارا جائے گا مڈرر پر ہی کام ہوگا یوگی جی اگر لاؤڈی سپیکر اتربائے تو مسجد سے بھی اتربائے اور مندر سے بھی اتربائے اس کو نہیں دکھائی دیتا ہم تو کہتے ہیں ایک ہاتھ میں قرآن رکھو ایک ہاتھ میں بھی گیان رکھو ہماری نیتہ تو یہی کہتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں جم جم کے پڑھو ایک ایک قرآن اور کہو کی آتگوادی بنو آپ تو کہتے ہیں کہ جو مدرسے ہیں وہاں آتگواد پڑھایا جاتا ہے آپ نے باتوں کو چھیڑ دیا سہیتالیس میں مشکل سے دو تین ہجار مسجدیں تھیں آج تل لاکھ سے اوپر ہو گئے جتنے بنگلہ دیس بورڈر ہے نیپال بورڈر ہے عوید قبضہ ہو گیا ہے اور وہاں جوگی جی نے ابھی مدرسوں کا لیا تھا جائی جا اس میں کتنے عوید نکلے پانسو سیدھک عوید نکلے تو عوید جو مدرسے ہیں بمبی سپورٹ ہوتا ہے تو بمبی سپورٹ کہیں دیکھا ہے کہ گروہ کول میں ہوتے ہوئے کسی اسکول میں یہ مدرسہ اور یہ محجید یہی آتنک کا گھر ہے یہ وہاں انسان بننے کے بجائے اسے گلت راستے پر لے جانے کا سچھا دیتا ہے جیراجی بغیر سبوتوں کو کوئی ایسی بات کیسے کہہ سکتا ہے آپ نے کہا کہ جو دیو بند ہے یہ آتنگواد کی گنگوٹری ہے آپ وہ اجھر ادین کیا نام ہے وہ پاکستان کا جو اجھر مسود کہاں کا پروڈیکٹ ہے وہ دیو بند کا پروڈیکٹ ہے تو آپ بتا دیجئے اس کو آتنگوادی نہیں کہوں تو کیا کہوں کہ یہ دھرماتما ہے وہ دیو بند میں درجنوں آتنگوادی جو نون ہے کچھ اوپر چلے گئے کچھ جندہ ہے لیکن جو آتنگوادی ہے اس کا تو کئی مذہب اس ساتھ دھرم نہیں ہوتا نا وہ تو آتنگوادی ہی ہوتا ہے دیکھئے یہ کہنے کا ہے مجھب ہی آج کال آڑے آ رہا ہے اسے آتنگواد کرنے کے لئے اور یہ کیا کارن ہے دیش میں اب تو نرندر موڈی کا راج ہے جہاں بمب سپورٹ نہیں ہوتا لیکن دس سال پہلے جتنے بمب سپورٹ ہوتے تھے جتنے موڈل پکڑاتے تھے میں نہیں کہتا کہ سبھی مسلمان آتنگوادی ہیں لیکن آتنگواد میں پکڑے جانے والے 99% مسلمان ہی کیوں یہ بھی تو پرس نٹھتا ہے لیکن یہ بھی تو آپ تھوڑا اور زور سے کہیں کہ سارے مسلمان آتنگوادی نہیں ہیں کچھ لوگ ہیں ان میں میں تو وہی کہہ رہا ہوں کہ مسلمان آتنگوادی نہیں ہیں سارے کے سارے لیکن جو پکڑے جاتے ہیں 99% وہی تا اس کو کیا نہ کہوں یہ کیا کہوں لیکن جو اچھے کام کریں ان کی بھی تھوڑی تعریف کریں ہاں نا ان کی تعریف کرتا ہوں جو آ جائے اچھے آدمی ہیں ان کو پرنام بھی کرتا ہوں تو میں کچھ اچھے بھیجوں گا آپ کے پاس جرور بھیجئے گا میں ان کا سمان کروں گا موسیقی 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 موسیقی